بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام شفق بشرا ہے اور میں ہوں کنسلٹن نیوٹریشنسٹ اور کلینیکل ڈائیٹیشن یعنی کہ آپ سب کی ہیلتھ ایکسپرٹ اور ماہرِ غزائیات اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا چینل شفق بشرا اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں رات کے ٹائم بے چینی اور درد اور تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتے اور ان کو تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سو نہیں پاتے یا ان کو تکلیف یا درد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان دردوں کی وجہات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور ویڈیو کو مختصر لکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی آسان ریمیڈیز بتاؤں گی جس سے آپ کے ٹانگوں کی جو بے چینی ہے یا درد ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ جو ہیں ایزی لی رات کو سکون کی نیند لے سکیں گے سب سے پہلے جو چیز میں بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے پانی کے اندر ایک ہوتا ہے نیم گرم نیم سے تھوڑا زیادہ پانی لیں گے گرم اس کے اندر اتنا کہ آپ کا پاؤں اس کو برداشت کر سکے آپ کی ٹانگیں اس کو برداشت کر سکے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا سیپ کا سرکہ تھوڑا سا نامک اور تھوڑا سا ارکے گلاب ڈال کے اپنے پاؤں کو اس میں دس سے پنہ منٹ کے لیے رکھنا ہے اور ساتھ میں اوپر سے ٹاول کو کور کر لینا ہے جس ٹب میں یا بالٹی میں آپ رکھیں گے اوپر سے ٹاول کو گرم کور کر دینا ہے کم از کم دس سے پنہ منٹ کے لیے اس سے یہ ہے کہ جو پانی کی گرمہت یا جو سٹیم ہوگی وہ آپ کے بلڈ فلو کو بہتر کرے گی اور آپ اس کے بعد دس سے پنہ منٹ کے اندر جب پانی کے اندر آپ نے رکھا ہوگا اس کے بعد نکال کے پاؤں کو ڈرائے کریں اچھے طریقے سے خوش کر کے کوئی بھی موسٹرائزر جیسے کہ کوکونا ٹوائل ہے سرسوں کا تیل ہے کوئی لوشن ہے کوئی کریم ہے اس سے بلکل ہلکے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ اور ٹانگوں پہ مساج کریں اور آپ اس سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو بہت اچھا افاقہ ہوگا اور آپ کے پاؤں کی درد جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی دوسری ریمیڈی جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ ہے حلدی والا دودھ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ ایک گلاس دودھ میں کچھ حلدی اور ایک چٹکی جو ہے کالی مرچ کا ڈال کے اگر آپ وہ پیتے ہیں تو آپ کی ٹانگوں کا درد جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے بہت آسانی سے رفع ہو جائے گا تیسری چیز جو ڈسکس کروں گی سمپل اور کچھ بھی نہ کریں اپنے پاؤں کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے کچھ ایکسرسائز کے اپنے پاؤں کو کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز اور آگے پیچھے موف کریں اور اس کے بعد آپ ہلکا سا مساج کر کے سو جائیں اس سے بھی آپ کے جب پاؤں کا مساج ہوگا پاؤں کے پریشر پوائنٹس کا مساج ہوگا تو ایزی لی آپ کا یہ درد جو ہے آہستہ آہستہ رفع ہو جائے گا اگر آپ کو کسی بھی بیماری کے لیے ہم سے ڈائیٹ پلین لینا ہے یا اپنے وزن کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ڈائیٹ پلین بھنوانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ موجود جو نمبر آ رہا ہے ہمارے اوفیشل ویٹس ایپ نمبر پہ ہمارے نمائندے سے بات کر کے آپ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں شکریہ